اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبید بھٹی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کس تیزی سے پھیل رہی ہے اور پاکستان کو بھی اس وبا کا سامنا ہے حکومت پاکستان بالخصوص پنجاب حکومت اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقتعامات کر رہی ہے اس وقت گراؤنڈ کی سیچویشن کیا ہے ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کوارڈینیشن کیسی ہے ان تمام ضروری سوالات کے جواب ابھی ہم جانیں گے عزر مرشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پنجاب حکومت کے سوشل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں جی عزر کرونا وائرس جس پیڑ سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے حکومت پنجاب اس سے لڑنے کے لیے کیا کیا اقتعامات کر رہی ہے اچھا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں پہلی چیز اس کے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور دوسرا اگر ان کے خدا نہ خواستہ پھیل جائے تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں نمبر ون بچاؤ کے لیے کیا کیا ہوئے وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے ہم کیمپینز بھی چلا رہے ہیں ہم نے مارکیٹس وغیرہ کو بھی بند کیا ہوئے صرف اس ٹائم گروسری وغیرہ اور کھانے پینے کی جتنی ہماری سپلائی چین ہے وہ ہم نے کھولی ہوئی ہے کنسٹرکشن والی کل پرائم نیسر صاحب نے کہا ہے تو وہ ہم کھول رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں تاکہ یہ وائرس پھیلے نہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس فلویڈ وغیرہ سے پھیلتے ہیں آپ کہیں بھی اپنی ناک مو کو ہاتھ لگا رہے ہیں اگر کوئی انفیکٹیڈ بندہ ہے وہ کسی دوسرے بندے کو ہاتھ لگائے گا یا کسی چیز پہ ہاتھ لگائے وہ آگے کوئی دوسرا بندہ اس کو ٹچ کرے تو وائرس اس طرح پھیلتا جاتے تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جب تک اس کی کوئی دوا نہیں آتی یا کوئی ویکسین بغیرہ نہیں آتی تو تب تک ہم سوشل ڈسٹینسنگ جو کہ سب سے اس ٹائم کا آرامت طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے یہ کام ہو اس وقت کتنے کورنٹائن سینٹر ہیں پنجاب میں جو حکومت نے قائم کیے ہیں اور مریضوں کی تعداد یا جو سسپیکٹڈ کیسے ہیں ان کی تعداد بتا سکتے ہیں اچھا یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارا کنٹنجنسی پلین کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس مریض آنا شروع ہو جائیں تو ہم کیا کرے ہم نے ہمارے جتنے بڑے ہوسپٹلز ہیں ایک تو ہمارے ہوتے ہیں ٹرچٹی کیر ہوسپٹلز اس کے علاوہ ہمارے ڈی ایچ کیوز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے آئیسولیشن وارڈز بنائے جو کہ ٹوٹل فورٹی ون ہے ان آئیسولیشن وارڈز کے اندر جو ہمارا سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے جس کا لگتا ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہوگا جس کے اندر وہ سمٹمز ہوتی ہیں تو اس کو ہم بھائی دیتے جب پوزیٹیو آئے تو وہ پھر اندر اس میں آئیسیو وغیرہ میں اگر اس کی کرٹیکل کنڈیشن ہو جو کہ اب تک بڑے کم آئے وہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ تو ہمارے ہوگے فورٹی ون اس کے علاوہ ہم نے جو کارنٹائنز بنائے ہوئے وہ اب تک ہم نے تقریباً ففٹی تھاؤزن لوگوں کی ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لی ہوئی ہیں کہ ففٹی تھاؤزن لوگوں کو اگر ہو جائے تو ہم نے کیٹر کر سکے ہم نے ڈیفرنٹ ہمارے جس طرح ملطان میں ہمارے پاس تھا ایک لیبر کمپلیکس تھا وہ سارا ہم نے کیا ہوا ہے اس طرح کافی جگہیں لاہور میں کالا شاکاکو میں ہم نے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہیں جو صرف اور صرف کرونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کریں گے لاہور کے اندر تین ہیں جو ہمارے تینوں سائیڈز کو کیٹر کر رہے ہیں پیکلائی پھر آپ اس سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو ہم نے ایکسپو کا بنایا ہے جو نو دن کے اندر ہم نے تھاؤزن بیٹس کا وہاں پہ سیٹپ کیا ہے میوہ ہاسپٹل ہو گیا تو یہ سارے ہم نے سیٹپ کیا ہوا ہے اس طرح پنڈی میں یورولوجی ہاسپٹل ہے مزفرگڑ میں آپ کے پاس سے تیب اردگان ہاسپٹل یہ ٹوٹلی اس ٹائم یہ صرف اور صرف کرونا کے پیشنٹس کو کیٹر کر رہے ہیں میوہ ہاسپٹل کو بھی تقریبا ہم نے اسی پہ کر دیا ہوئے اس ٹائم اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ 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 کہ جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ اس وائرس کو جلدی پکڑ سکتے ہیں یا روک تھام کر سکتے ہیں تو پنجاب حکومت نے اب تک کتنے ٹیسٹ کیے ہیں یا ٹوٹل کتنی ٹیسٹ کیس اس وقت پنجاب حکومت کے پاس موجود ہیں – پنجاب ملنا نائنٹی فائیو ماسک ونٹی لیٹرز اور تیسری جو چیز ہے وہ کٹ سے یہ کیونکہ ساری چیزیں باہر سے آرہی ہیں ہمیں بڑا مسئلہ ہے پی پیز وغیرہ ہم نے خود بنانا سرارٹ کر دیا جیسے آپ نے ٹیسٹ کی بات کی ابھی تک ہمارے سولہ ہزار ٹیسٹ پنجاب میں ہو چکے ہمارے جو سسپیکٹڈ لوگ ہیں جنکہ ہم نے گورمنٹ نے خود کروائے اور کچھ لوگوں نے خود جا کے پرائیویٹ کو پرائیویٹ لیپ سے کروائے تو ٹوٹ اس میں جو گورنمنٹ شوکت خانم ہوسٹل سے بھی فری میں کروا رہی ہے آپ نے یہ بھی پروپگنڈا دیکھو گا کہ شوکت خانم ہوسٹل بتا نہیں کتنے پیسے لہ رہا ہے بیسیکلی ہم ٹیسٹ بھیجتے اپنا جو بھی ہم نے کروا نو اور ساتھ اپنی کٹ بھیجتے شوکت خانم ہمیں وہ ٹیسٹ فری میں کر کے دیتا ہے تو یہ چیز بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا دنیا بھر میں اس وابا سے بچنے کے لیے لکڈاؤن کئی پہ کرفیو کئی پہ جوزوی لکڈاؤن یہ انتظامات کیا جا رہے ہیں اس وقت پنجاب میں بھی تقریبا جوزوی لکڈاؤن ہے کمپلیٹ لکڈاؤن نہیں ہے تو اس صورتحال میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت پنجاب وفا کی حکومت کے تعاون سے کیا پیکج لے کے آرہی ہے یہ اس سے لوگوں کو کیا آپ فائدہ دینا چاہ رہے ہیں سیچویشن میں اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کرفیو 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 یہ کچھ دن پہلے ایک فیک نیوز بھی چاہ رہی تھی کہ کرفیو لگنے والا ہے نہ لگنا ہے اور نہ ہی ہم کوئی کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارا اس ٹائم پالیسی یہ ہے کہ جس علاقے میں ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ کیسز ہو جائیں تو اس ایریا کو ہم ٹوٹلی سیل کر دیتے ہیں اور اس علاقے کے اندر جتنی بھی لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی ہر طرح کی وہ گورنمنٹ خود پہنچا رہی ہے اور یہ جو پرائم نیسٹر ٹائگر فورس بن رہی ہے وہ بھی بیسکلی اس میں کام آئے گی کہ ایسے جہاں جہاں علاقے سیل ہوں گے وہاں پہ ہم نے جو بھی چیزیں پروائیٹ کرنی ہوگی اس کے لیے فاکی اور صوبائی گومر جو ریلیف پیکیج دی رہی ہے وہ کونٹیٹی کیا ہے وہ کس طرح سے ملے گا کیا چیز لوگوں کو دی جائے گی بازار مارکیٹے بند ہیں لوگوں کے آپ پیسے دے بھی دیتے ہیں تو لوگ یہ خریداری کیسے کہاں سے کس انداز میں کریں گے اس کے بارے کوئی میکنیزم جو ہے اٹھارہ عرب کی تو ہم نے ٹیکس ریلیفز کا اعلان کیا لیکن وہ تو بزنس جب چلیں گے تو تب انہیں ٹیکس ریلیفز ملیں گے اس کے علاوہ ہم نے دس عرب کا کیش پیکیج ایک اناؤنس کی ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کم نے نمبر دیا ہے ایڈ زیو سیون زیرو اس کے اوپر وہ اپنا نام اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور اپنا موبائل نمبر جس کے اوپر انہیں پیسے چاہیے وہ لکھ کے بھیجیں گے اس کو ہم ویریفائی کریں گے ڈیفرن ڈیٹا سیٹس کے اگینسٹ اور ان کے ان نمبر کے اوپر فور تھاؤزن روپیز ہم ٹرانسفر کر دیں گے ٹوٹل یہ پچیس لاکھ فیملیز کو ہون ہے اور یہ دس عرب روپیہ بنتا ہے یہ ٹرانسفر ہوگا اور یہ سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پیکیج کے علاوہ ہے فیڈرل گورنمنٹ ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو بارہ ہزار روپے ٹرانسفر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ نے سترہ ہزار یا اٹھارہ ہزار روپے ان لوگوں کو ٹرانسفر کرنے جو بیرزگار ہیں تو وہ بھی آئی تینک لانچ ہو جائے گا ایک دو دن میں فیڈرل کا بھی کل لانچ ہو گیا پروگرام اور پروینشل بھی ہو گیا تو یہ ملا کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دہاڑی دار طبقہ مزدور طبقہ ہمارا ایفیکٹ گا ہے جن کے پاس تین چار دن سے زیادہ کی سامان بھی نہیں ہوتا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی انہیں ہم مدد پہنچا سکے اس کے علاوہ ہم راشن وغیرہ کا جہاں سے ہمیں ریکوائیمنٹس وغیرہ کا پتہ چر رہے ہیں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے ہم لوگ پہنچا رہے ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے ہماری سسائیٹی ماشاءاللہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں ہماری سسائیٹی میں وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں تو اوورال پنجاب میں ابھی تک آپ نے کہیں بھی نہیں سنو گا کوئی رائٹس ہو رہی ہیں کوئی اسنا کا ایشو آ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم تاکہ لوگوں کو آگے بھی تکلیف نہ ہو جتنے بھی دو ہفتے یا جتنا بھی ٹائم ابھی چلنا ہے تو انشاءاللہ اچھا جوزوی لاکڈون کا مقصد یہ ہے کہ عوام گھروں سے کم نکلے باہر نکلتی ہے تو پولیس اور سیکیورٹی ادارے ان کو وجہ پوچھتے ہیں روکتے ہیں ڈاور سواری پر پبندی ہے تو میں نے ایک سیجیشن بھی شاید کوئی جن پہلے آپ کو ٹویٹر پہ بھی دی تھی کہ اگر حکومت اس سیٹویشن میں سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنے کے لئے کوئی آن لائن ڈیلیوری کی جو کمپنیاں ہیں یا جو ایک سسٹم ہے پاکستان میں ویسے بھی ای کامرس ابھی اس طرح سے اوٹھ نہیں سکا تو کیا یہ موقع بہترین نہیں ہے کہ حکومت ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے لانچ کی ہوئی ہے ہم نے سارے ہمارے جو ڈیوینل ہیڈکوارٹرز ہیں ان پہ اس کی ہم نے ہوم ڈیلیوری بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جتنی سیٹیز ہیں ان کے اندر تمام ڈسٹکس نے تمام ویر ہاؤسز اور سب کی میپنگ کی ہوئی ہے اور ان کے نمبر وغیرہ لے کے ایک جگہ جگہ پہ انہوں نے ان کے پوسٹرز لگائے ہوئے کہ کہیں سے آپ کو ہوم ڈیلیوری کروانی ہے ان ان نمبروں پہ کال کریں آپ کے علاقے میں آپ کے گھر پہ وہ چیز پہنچ جائے گی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے تھرہ ایپ نہیں ہو رہا لیکن تھرہ کال کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور اس طرح باقی فرنٹ لائن سٹاف ہے تمام اداروں کا جو وائرس انیمٹنے کے لئے کام کر رہا ہے ان کے پاس ماسک نہیں ہے یا حفاظتی کٹ نہیں ہے زرتاج گل کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جس میں ان کو این نائنٹی فائیو ماسک پہنے دیکھا جا سکتا ہے ان کی ایک ملازمہ نے بھی پہنایا جس پہ خوب تنکید ہوئی کہ انہوں نے ایڈ کا جو سامان آیا اس میں سے خود تو رکھ لیا ہے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو نہیں مل رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا یہ ابھی پہلے پی میں نے آپ کو بتایا کہ این نائنٹی فائیو ماسکس وینٹی لیٹرز اور جو کٹس ہیں یہ ورلڈ وائیڈ آپ ہر جگہ دیکھ رہا ہوں گے جو کٹسیں کہ سپیشلی پی پی زیم وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں صرف استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہم نے ایک ہمارا ایک سپرٹ ایڈوائزری گرپ بنا جس نے یہ پورا ایک لسٹ بنائی کہ کون سی چیز کہاں پہ استعمال کرنے اسپیشلی ہسٹل کے حساب سے کہ جب سٹارٹ میں کانٹر ہے ٹائی ایج وغیرہ وہاں پہ کیا یوز کرنا ہے ایمرجنسی میں کیا یوز کرنا ہے اور جو آئی سی او میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا یوز کرنا ہے جنیٹوریل سٹاف انہوں نے کیا یوز کرنا ہے جب پوری گائیڈ لائنز ہماری چلی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک اور عشو آرہا تھا کہ ہم سامان ہر ہاسپٹل کو بھیجا ہوا ہے ہر ہاسپٹل میں موجود ہے کہیں پہ وہ فائنینس والے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ اکاؤنٹس والے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے یہ پہننے کا یہ چیزیں تو چاہیے اندر جو سٹاف آئی سی او وغیرہ میں کام کر رہے ہیں وہ پوری پوری پی پیز پہن کے بیٹھے ہیں تو یہ تو انشور گورنمنٹ نکلاتے ہیں پھر ایمرز کے تھروں یا جس طرح بھی کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آٹھ کھنٹے کی شفت جس کو ہم نے چھ گھنٹے گر دی ہے اس میں کئی لوگ تین دین چار چار بار وہ کٹ آپ نے پورے چھ گھنٹے آٹھ کھنٹے آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے وہ کئی لوگ تین دین چار چار بار یوز کر رہے تھے اور ضائع کر رہے تھے تو اس کا ایک حل اب یہ نکالا گیا ہے کہ ڈسٹک وائز ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر ہر ایک ہسپٹل کا ایم ایس آرمی کا ریپ ڈی سی اور ایک ریپریزنٹیٹیو اور ہوں کے ان چار لوگوں کی کمیٹی ہوگی ڈیمانڈ بھی یہ دیں گے اور آگے ہر ہسپٹل کو سپلائے ان کی استعمال کے مطابق اور وہ انشور کریں گے کہ کہیں پہ بھی اس کا غلط استعمال یہ نوک اکاؤنٹس والے جو ڈاکٹرز کو چیزیں چاہیئیں وہ اکاؤنٹس والے پہن کے بیٹھے ہوئے اور ویسے عام بندے کو جب تک آپ کو فلو یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو ماسک کی نہیں ضرورت آپ نے مجھے دیکھا ہے کبھی ماسک پہنے ہوئے سی ایم پنجاب کو ڈاکٹر یاسمین راشد چیز آلماس سیونٹی انہیں آپ نے کبھی ماسک پہنا ہوئے دیکھا ہے یہ کھم لوگوں کو بتا رہے کہ عام بندے کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو فلو ہے خانسی ہے تب آپ ضرور پہنے کیونکہ آپ ان کے ایسے گر آپ سے سپیکٹڈ ہیں یا انفیکٹڈ ہیں آپ سے کسی اور کو نہ پہنے لیکن عام بندے کو نہیں ضرورت آپ بچ کس طرح سکتے ہیں بار بار ہاتھ دھویں بار بار ہاتھ دھویں بار بار ہاتھ دھویں ایک اہم سوال اور یہ کہ سامنے گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ محکمہ ہیلتھ سی ایم کے ساتھ مل کے کام بہت اچھے انداز سے کہہ رہا ہے آگے بڑھ چڑھے پولیس ہے وہ ایک دو اور ادار ہیں آپ ذرا عوام کو یہ بھی بتائیں کہ باقی ڈارے ہیں جتنی منسٹری ہیں وہ ساری اس سسٹم میں اس صورتحال سے نمبرنے کے لئے کس کوارڈینیشن اور کس انداز سے کام کر رہی ہیں توڑا اپنا ڈیلی روٹین بھی بتائیے کہ آپ کو دن میں کیا کیا ایکٹیوٹیز یا ورکلوڈ کتنا ہے آپ کا یہاں پہ سی ایم آفیس کے ساتھ یا پورے پنجاب کے اندر جو جو چیزیں چل رہی ہیں سی ایم آفیس کا تو ورکلوڈ ہمیشہ ہی مطلب بہت زیادہ ہوتے اور 24 بائی سیون والے یہاں پہ کام چل رہتے ہیں کوئی چھٹی نہیں اور کچھ ایوے نید ہے یا جو بھی آپ مجھے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ میں میٹنگز بھی آپ اٹینڈ کریں ایونٹس بھی کوروش کریں ریبٹلز بہت زیادہ ماشاء اللہ میڈیا کی طرف سے فیک نیوز آتی ہیں ریبٹلز ہمیں دینے پڑتے ہیں سارا کچھ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا کام تو ہر ٹائم چ سہ�� ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ادارے ہیں ہر ایک ادارہ اپنا کام کر رہے ہیں اب جیسے انف �اشن والے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں فوڈ والے ان کا اپنا کام چای رہے ہیں انڈسکٹریز والے اس ٹائنب وہ انشور کر owns کہ کون کونسی انڈسکٹریز ہم نے کھول نی ہے کہاں سے ہم لوکلی پی پیز وغیرہ بنا سکتے ہیں وہ اپنا کام کرے تو فائنسvs والے انشور کریں کہ کہیں پیسے کی کمی نہ ہو لوگوں کو جو جو ان کو حل کرے ہر ایک اپنا کام کرے آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بہت سارے مذہبی حضرات نے اس وائرس اور اس ساری سیٹویشن کو ایک سازش بنانے کی کوشش کی اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو کہا کہ نہیں اس پر یقین نہ کریں اس طرح ایک عبداللہ حسین حارون ہمارے ایک سابق سیاستدان بھی ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا تعلق کس کس سے کہاں کہاں تو ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے ویڈس ایپ میں اور فیس بک پہ جس میں وہ کوئی ویڈس ایپ تحریر پڑھ کر سنا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے چند ملکوں کی یا اداروں کی یا کوئی فری میسنریز ہیں ان کی کوئی سازش ہے اور اس پر یقین نہ کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وائرس پیٹنٹ ہوئا تھا مطلب بڑا مزھکا خیز چیزیں ہیں کہ اس لیول کے لوگوں سے اگر رسنا کی چیزیں آئیں جب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ نے بچنا کیس طرح ہے اس ٹائم اگر کانسپیریسی تھیوریز پہ آپ لگ جائیں یا جو چیزیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اوائٹ کرنا چاہیے اگر آپ کا انفلوئنس ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ کو دیکھتے میں میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا اتنا انفلوئنس ہے تو آپ اس کو پوزیٹیبلی یوز کریں آپ کو نہیں پتا مجھے اس ٹائم نہیں بتا کہ میں کیا پتا انفیکٹڈ ہوں اوریڈی آپ کو نہیں پتا میڈیا کے آپ کے میڈیا ہاؤسز میں جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس ٹائم کون انفیکٹڈ ہو چکا ہے جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہی نہیں ہے سمٹمز بھی شون ہی ہوتے تو اگر اس ٹائم میں انفیکٹڈ ہوں اور میں پولیٹیکس کر رہا ہوں یا فیک نیوز چلا رہا ہوں یا کچھ اس طرح کا کر رہا ہوں تو یہ لیکن یہ تو گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ کو بریف کیا جائے جیسے آپ نے علامن آسر مدنی کو بریف کیا یوسف پرسروری کو بریف کیا ہے اس طرح کی لوگوں کو بریف کیا ہے تو عبداللہ حسین حارون سے لوگ جن کا ایک فین فالونگ ہلکا ہے ان کو بھی بریف کریں نہیں پنجاب کے اندر ہمیں جو بھی کیس اس طرح کا ملتا ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ماشاء اللہ ہم بریفنگ کرتے ہیں لیکن جب وہ ہماری جوریز ڈکشن سے باہر سے وہ ہے تو وہاں پہ ہم بریف نہیں کر سکتے ہیں اور لوگ اس پر تنگید کر رہے ہیں خاص طور پر ڈکٹر کہ ہمیں یہ ملی نہیں ہے اور یہ ایک پرائیویٹ چینل کو دے دی گئی کیا پنجاب حکومت نہیں دی ہیں نہیں پنجاب گورنمنٹ کسی کو نہیں دے رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اس ٹائم دو طرح کی ہمارے پاس ڈکوپنٹ آ رہی ہے اور اگے جا رہی ہے ایک ہمارا ہیل دپارٹمنٹ پرکیور کر رہے ہیں یا ان ڈی ایم میں انہیں دے رہے ہیں وہ ہمارا صرف جا رہے ہیں ہیلک کر پروفیشنلز کو جس کے اندر ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس اور جنیٹوریل سٹاف جتنے بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو جا رہے ہیں دوسرا ہمارا پی ڈی ایم میں کر رہے ہیں وہ ہمارے جتنے بھی پولیس وغیرہ ہوگی ہماری ڈبل ون ڈبل ٹو والے بہت زبردہ سٹائم کام کر رہے ہیں ان کو بہت سارا جاتا ہے اس طرح جتنے بھی ہماری لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ والا ہے جیسے آپ نے زتاج گل کی بھی بات کی تو گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ پرائیویٹلی کہیں سے انہیں کچھ ملتا ہے تو اس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی تو ناظرین آپ نے سنا عظر مشوانی نے تقریباً تمام جو ضروری سوالات تھے ان کے جواب دیئے جو میڈیا پر پرپوگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت دی ہے اور انہوں نے جو اہم ترین بات یہ کی ہے کہ لوگوں کو کہ پینک نہ کریں اس صورتحال میں سوشل آئیسولیشن جو ہے وہی بہترین طریقہ ہے اور اس کے علاوہ جو ماسک پہنے کی ایک میت چلی ہوئی ہے کہ جی ماسک لازمی پہنے ماسک لازمی پہنے تو ماسک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خانسی فلو بخار یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو اس کے علاوہ جو باقی فٹ افراد ہیں ان کے لیے ماسک ضروری نہیں ہے ناظرین اس ویڈیو کے بعد ہمیں اجازت دی جائے گا اللہ حافظ